راب راب بکتو آپ سب کا سواغت ہے آپ کی اپنی چینل نیپ کرولی بابا ٹیلی درشن میں بکتو جائے شریرام جائے حرمان جائے بابا نیپ کرولی جی بکتو بابا جی کی انت قتحوں کی شرنکلا میں سے ایک سندر قتح آج آپ کو سنا رہا ہو جس کا شیرشک ہے بھگوات سنگ کی پرانوں کی رکشہ قتح اس پرکار ہے بھگوات سنگ بسپن سے ہی حنات تھا بابا جی نے اس کو اپنی سیوہ میں لے کر اس پر انیک اپکار کی اس کا یگو پوید سنسکار بھی بابا جی نے اپنے کر کملوں سے کیا اور اسے برتون حرمان مندر کا پجاری بنا دیا اس انپر تھاکور کے بو سے گیتہ کا پاتھ سنوا کر انہوں نے اس کی پرتشتہ بھی بنا دی تھی اجت میں بابا جی نے اسے شریف سکڑ وچن حرمان مندر نخناؤ کا پجاری بنا کر سکھ پوروک جیون ویعتید کرنے کا افسر بھی مرداد کیا ایک کا ایک بابا جی کے مہا پریاد کی سجنا پا کر اسے اپنے بیتے جنروں کی یاد آنے لگی اور وہے پھر اپنے کو حنات سمجھنے لگا میں اٹیتھ دکھیر ہو گیا گروہ پیتہ ماتہ سب کچھ اس کے بابا جی ہی تھے جب سے بابا جی کا اشتیکل شواب ہو جایا گیا وہے بھی اپنا جیون سوابت کرنے کی سوچنے لگا اس نے بن بن اس کے لیے یوجنا بھی تیار کر لی اور اگلے دن حنوات سے توسے گومتی بھی گر کر اپنے پرانوں کا اردھ کرنے کا نشچے بھی اس نے کر لیا تھا انتریا میں بابا جی کا کرنا میں سوابت یہ سب دیکھ نہیں سکتا تھا وہ بھگوات سکھ کے سنکلپ کی دردتہ کو بھی دیکھ رہے چھے اتہا دوسرے دن پراتے گا جب میں حنوات جی کی ارچنا سے نمرت ہوا تو لبے مدن اور گیروے بستدھان کی ایک سادو نے مندر میں پرویش کیا انہوں نے بھگوات سکھ کو بابا جی کی دیر ہوئی کھٹو مالا کی اور سنکیت کرتے ہوئے پوچھا یہ مالا تمہیں کہاں سے ملی اس نے بابا نیم کرونی جی کا تاب بتایا پھر اس نے اشتیکلش کو اگنیت کرتے ہوئے پوچھا اس میں کیا ہے بھگوات سکھ کے یہ بتانے پر کی اس میں بابا جی کی افستیہ ہیں وہ ترت بول اٹھے جھوٹ ملکل جھوٹ ہم بابا نیم کرونی کو اچھی طرح جاتے ہیں ہم سیدھے امر کٹک سے آ رہے ہیں ہمیں بابا جی وہاں ٹاٹھ لپیٹے دکھائی پڑے ہم نے اس سے پوچھا مہاراج آپ نے اپنا کمبل کیوں چھوڑ دیا وہ بولے ہم اسے کیسی میں چھوڑ آئے ہیں اب ہم ایک آت میں مجھن کرنا چاہتے ہیں ید بھی بابا جی مہاراج جی کو ان لوکی شکتی سمپند ماتتا تھا پر میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اشتی کلش کے آنے کے مادمی میں دیویت ہو سکتے ہیں سادو کی آنکھوں دیکھی بات سُٹ کر اس کا سمکلب کچھ ڈگ مگایا پھر سادو وہے سادو پھر مہاراج جی کے لہجے میں بولا ہم دہانا چاہتے ہیں ہمارے لئے سابن اور پانی رکھ دو بھگوات شک ایک بڑی سابن کی ٹکیاں خرید کر لے آیا اور پانی رکھ کر اس نے دہانے کا آخرے کیا سادو نے اسے نیلانے کے لئے کہا جو ہی میں انہیں سابن لگانے کے لئے اندت ہوا اس سادو نے منع کر دیا اور میں بولے سادو سابن نہیں لگاتے اس سادو کی اُٹے سی دیواتے سو سے مہاراج جی کیسی لگی میں بولا آپ کی کہنے سے میں سابن خرید کر لیا اب میں اسے اوششے لگا ہوا جب بھگوات شک انہیں نیلان رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ میں سادو بھئی سببچوں کی سی عرکتیں کر رہا تھا جس کا انوہ اسے مہاراج جی کے نیلانے میں ہوا کرتا تھا بابا جی سے میل کھاتی ان سبباتوں سے میں چکے تھی پرمیت بھی ہو گیا سادو کو موجر کرا کر امیدہ کرتا سمیں بھگوان شک نے اس پوچھا آپ کا آٹھ ہرے ہیں آپ کے درشن کم ہو سکتے ہیں سادو نے اتر دیا آپ پاس میں امیر آباد کے آنمان مندر میں پڑے رہتی ہیں ماں کا پجاری ہماری بڑی سوا کرتا ہے تو کبھی بھی فرصت میں آخر مل سکتے ہو اسی دن دوپیر بعد مندر بد کر بھگوان شک اپنی شک کا سمادان ہے تو اس سادو سے پھر مل لیں امیر آباد کے ہمار مندر پہنچا اسے وہ سادو مندر میں کئی میں نہیں دکھائی دیا اس نے ماں کے پجاری سے اس سادو کا اولیاء بتاتے ہو پوچھا وہ کہا ہے پجاری نے بتایا کہ ایسا کوئی سادو وہاں نہیں رہتا اس کے یہ کہنے پر کیوئے سادو بتا رہا تھا کہ آپ اس کی بہت سے وقت کرتے ہیں پجاری نے اتتر دیا کہ یہ سمجھوٹ ہے بھگوان سنگ کی آنکھیں کھن گئی اسے مشواش ہو گیا کہ یہ سادو کے روح میں بابا نیب کروڑی جی ہی پرکٹ ہوئے تھے جو اس کے سکرپ کو ختم کرانے کے لئے اس کے پاس آئے تھے بلو جائے شریراب جائے حرمات جائے بابا نیب کروڑی جی بگتو بابا جی کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں بگتو بابا جی کی کتھاؤں لیناو کی اپنی تورشہ میں بیگنے کے لئے آپ کے اپنے چینل نیب کروڑی بابا ڈیلی درست سے جوڑے رہیے اور ہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے لیے اور نوٹیمگیشن کے لئے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے جس سے آپ سمیسے بابا جی کی کتھاؤں کے بارے میں جان سکے اور ان کا آرد اٹھا سکے بلو جائے شریراب جائے حرمات جائے بابا نبکرونی جی